نمسکار ساتھیوں آج ہم اس چھوٹی سی کہانے کے مادم سے جانیں گے کہ بھگوان کہاں کہاں ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک بار ایک ششش نے اپنے گروہ سے پوچھا کہ بھگوان کہاں ہے گروہ نے بتایا کہ بھگوان یہاں ہے وہاں ہے مجھ میں ہے تم میں ہے ہر وسطوں میں ہے ہر جگہ ہے اس سمواد کے بعد ششش کسی کام سے دوسرے گاؤں جانے کے لئے نکلا راستے میں چلتے سمیں اس نے دیکھا ایک ہاتھی کافی تیجی سے دوڑتا ہوا اس کی طرف آرہا ہے اور ہاتھی پر بیٹا ماوت جھوڑ جھوڑ سے چلا رہا ہے کہ راستے سے ہٹ جاؤ ہاتھی پاگل ہو گیا ہے تھوڑی دیر پہلے ہی بتائی اپنے گروہ کی باتیں ششش کے دماغ میں گھوم رہی تھی کہ بھگوان ہر وسطوں میں ہر پرانی میں ہر جگہ میں ہے اس کا مطلب ہے کہ بھگوان اس ہاتھی میں بھی ہے اور بھگوان مجھ میں بھی ہے اگر ایسا ہے تو کیا بھگوان خود کو ماریں گے بالکل نہیں اپنے راستے سے نہیں اٹھا ہاتھی تیجی سے اس کے پاس آیا ہاتھی نے اپنے سونڈ سے شششے کو کافی دور پھینک دیا خوش نصیبی سے شششے پاس کی نرم ماتی میں گرا اس لیے اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی اس گھٹنا سے سسے تھر تھر کانپنے لگا اور کافی ڈر گیا ساتھ ہی ساتھ وہاں سوچنے لگا کہ گروہ نے جو بتایا تھا کیا وہاں جھونٹ تھا گروہ نے مجھ سے جھونٹ کیوں بولا تھوڑی دیر بعد دوسرے سسیوں کی سائیتہ سے جب وہ ششے اپنے گروہ کے پاس پہنچا تو اس نے گروہ سے پوچھا کہ اگر آپ نے جو بولا تھا وہاں سچ ہیں تو ہاتھی میں جو بھگوان تھا انہوں نے میرے اندر کے بھگوان کے ساتھ ایسا کیوں کیا گروہ نے مسکراتے ہوئے کہا یہاں بات سچ ہے کہ ہاتھی کے اندر بھی بھگوان ہے اور تمہارے اندر بھی لیکن اس محاوت کے اندر بھی تو بھگوان ہے جو تمہیں راستے سے ہٹنے کے لئے کہہ رہا تھا پھر تم نے اس کی بات کیوں نہیں مانی دوستوں یہی ہوتا ہے ہم عدوری بات سمجھ کر عدورہ گیان پا کر ہمیزہ اس پرم سکتی پر سوال اٹھٹ کرتے آئے ہیں جس دن ہم اس سمپون پیان کو اچھے سے آدم ساتھ کر لیں گے اس دن ہمیں بینہ کسی سوال کے سبی جواب مل جائیں گے دوستو آپ کو کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ کے مادہم سے ہمیں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار